السلام علیکم دوستو میں ہوں اکرام الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آپ کلاس میڈیا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک چھوٹے سولر سسٹم کے بارے میں دوستو یہ سسٹم ایک 1.2 کلو وات کا سسٹم ہے اور اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس پہ کتنا خرچہ آئے گا اس میں کونس انورٹر لگے گا اس پہ کتنے سولر پینل لگیں گے کتنے وات والے سولر پینل لگے گے بیٹریوں اس پہ کونسی لگیں گی کتنی لگیں گی اور اس میں وائر کونسی استعمال ہوگی اور اس پہ سٹریکچر جو سولر سسٹم کے لیے ہے وہ کونس استعمال لے ہوگا اور اس کے پروٹیکشن سسٹم کے لیے ہمیں کیا استعمال کرنا پڑے گا دوستو اس میں سب یہ باتیں ڈسکس ہوں گی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں اور ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ اس کی آپ کو معلومات ہو سکے دوستو دوستو اس سسٹم میں آپ تین سے چار پنکھیں گھر کی لائٹس چھ سات عدد اور فریج ہو گیا ٹی وی ہو گیا اور اس پہ آپ گھر کی چھوٹی موٹی جتنی بھی جو اپلائنسز ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں دوستو یہ ایک بنیادی ضرورت ہے اب ہر گھر کی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ واپڈہ ہے اس سے تو اب امید ہے کوئی نہیں کہ وہ کچھ بہتری اس میں آئی گی تو ہر بندے کو اپنی جو سولر سسٹم ہے لگا کر گھر میں بیجلی بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہا دوستو آگے چلتے ہیں اور اس سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس سسٹم پہ ہم کو ایک ادر انولٹر ضرورت پڑے گا 1.2 کلوارٹ کا وہ کونسے سسٹم میں ہم ایڈ کریں گے وہ کریں گے ایراکس انوریکس کا ایراکس 1.2 کلوارٹ کا سولر انولٹر جو آف گریڈ انولٹر ہے اور یہ دوستو ایک بیٹری کے ساتھ رن کر جاتا ہے اس میں یہ خرچہ بدتا ہے کہ آپ کی ایک ہی بیٹری استعمال ہوتی ہے یہ بارہ وولٹ کا سسٹم ہے اس میں ایک بیٹری بارہ وولٹ کی استعمال ہوگی آپ کی اور یہ اس میں ایم پی پی ٹی چارڈ کنٹرولر ہے اور اس میں بیٹری ایکولائزیشن کا سسٹم بھی موجود ہے اور دوستو اس میں ڈسٹ کٹ دی جائی ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو سسٹم ہے وہ ڈسٹ سے اور ہمیڈیٹی سے بچہ رہتا ہے اور اس کی لائف جو ہے بڑھ جاتی ہے اور اس میں دوسرے فیچرز جیسے بڑے سسٹم میں ہوتے ہیں کہ آور پروٹیکشن سسٹم کے آور لوڈ ہو جائے یا اس میں کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے تو وہ آف ہو جانا یہ سسٹم بھی اس میں موجود ہے اور یہ ایک پیور سائن ویس سسٹم ہے اور یہ جو آپ کے چھوٹے گھر یو پی ایس وغیرہ ہوتے ہیں ان کی نسبت یہ بہت ہی بہترین چیز ہے اور اس کا جو اے سی چارڈ کنٹرولر ہے وہ بیس ہمپیر کا ہے اور اس کا جو ٹرانسفر ٹائم ہے کہ اگر واپڈہ چاہ رہی ہو تو واپڈہ سے بیٹری یا بیٹری سے واپڈہ یا سولر پہ جو ٹرانسفر ہونے کا ٹائم ہے وہ صرف دس میلی سیکنڈ ہے اس کا ٹائم اور دوستو اس کی پرائس کی بات کریں تو اس کی پرائس جو آج کے دن بن رہی ہے وہ ہے پچیس ہزار سات سو روپے دوستو اس سے آگے سولر کی بات کریں تو سولر جو اس سسٹم میں ہم ایڈ کریں گے وہ مایسن سولر کریں گے کیونکہ اس وقت سب سے کم جو ریٹ چال رہا ہے وہ مایسن سولر کا ہے مایسن سولر اس وقت صرف اور صرف پنچالیس روپے پر وارٹ مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے اور اس کا جو پانچ سو چالیس وارٹ کا سولر پینل ہے اس کی قیمت بنتی ہے چوبیس ہزار تین سو روپے اور اس سسٹم میں ہم دو سولر پینل ایڈ کریں گے تو ان کی قیمت بنے گی اٹھالیس ہزار چھ سو روپے دوستو اس سے آگے ہم کو وائر ضرورت ہوگی تو اس سسٹم میں جو وائر استعمال ہوگی دس ایم ایم کی اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہے تو آپ سولہ ایم ایم کی اچھی کپر والے والاستعمال کر سکتے ہیں اگر نہ کریں تو دس ایم ایم کی بھی جو وائر ہے اس سے بھی یہ سسٹم چل سکتا ہے دس ایم ایم کی جو وائر ہے اس کی جو پرائس بنے گی اس سسٹم کے لیے وہ تیس ہزار روپے بنے گی وہ تین ہزار روپے بنے گی اور اس سے آگے سٹریکچر کی بات کریں تو وہ دو سولر پینل کو ماؤنٹ کرنے کے لیے جو سٹریکچر استعمال ہوگا اس کی قیمت بنے گی تین ہزار روپے اور اس سے آگے ڈی بی باکس کی بات کریں تو ڈی بی باکس سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے اس کی پروٹیکشن سسٹم کے لیے اس میں اگر آپ چاہیں تو ایسی بریکرز بھی استعمال کر سکتے ہیں جو سولر ہیں ان کے لیے اور بیٹری کے لیے ڈی سی بریکر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ہم اس میں صرف دو یا تین بریکر آوٹپٹ اور انپٹ والے جو بریکر ہوں گے وہ ہی استعمال کریں گے تو اس سسٹم پہ جو ڈی بی باکس ہے اس پہ جو خرچہ آئے گا وہ آئے گا چار ہزار روپے اس سے آگے بیک اپ کی بات کرتے ہیں یعنی کہ بیٹریوں کی بات کرتے ہیں تو بیٹری بیک اپ بھی آپ اپنی مرضی کا لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو بڑی ٹال ٹیبلر بیٹری ٹی اے اٹھارہ سو یا اس قسم کی جو بیٹری ہیں بڑی ٹیبلر وہ بھی لگا سکتے ہیں ویسے اس سسٹم میں جو چھوٹی بیٹری ہیں عام یو پی ایس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اساقہ ہو گئی یا کوئی جویسری اچھی کمپنی وولٹا ایکسائیڈ وغیرہ کی اے جی ایس کی جو بھی آپ کو اچھی کم قیمت میں ملے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کی جو نارمل یو پی ایس کے ساتھ جو بیٹری ہیں استعمال ہوتی ہیں تو ان کی قیمت ہوتی ہے بتیس سے پینتیس ہزار روپے تو ہم بتیس ہزار روپے اس سسٹم میں ایڈ کریں گے تو جب ہم سب کو ان کو کلکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو کلکولیشن آئے گی وہ آئے گی ایک لاکھ سولہ ہزار تین سو روپے سارے سسٹم کی ایک لاکھ سولہ ہزار تین سو روپے میں یہ سسٹم سارا ہمارے پاس تیار ہو جائے گا دوستو یہ ایک چھوٹے سے چھوٹا سسٹم ہے سولر سسٹم جو اپنے گھر میں ہم استعمال کر کے جو بجلی کا گبل ہے اس میں بچت کر سکتے ہیں اس سے بجلی کا بل بلکل ختم تو نہیں ہوگا لیکن اس سے ہم کو بچت بہت زیادہ آ جائے گی اور ہم سے جو یو پی ایس ہے اس کے خرچے سے بھی جان چھوٹی گی اگر آپ کا گھر کا خرچہ پانچ ہزار روپے ہے مہانہ بجلی کا تو جب یو پی ایس آپ استعمال کرتے ہیں وہ پانچ سے دس ہزار روپے آپ کا بل آتا ہے بجلی کا تو اس سے یہ ہوگا کہ جہاں پانچ ہزار روپے آپ کا بغیر یو پی ایس کے خرچہ تھا تو یہاں آپ کو بیک اپ بھی ملے گا یو پی ایس جتنا بلکہ یو پی ایس سے بھی زیادہ اور آپ کا وہ جو خرچہ ہوگا یو پی ایس والا وہ بھی بچ جائے گا تو آپ کا پانچ ہزار سے دو تین ہزار روپے بھی بل آ جائے گا اور وہ یو پی ایس والا بیک اپ بھی آپ کو مل جائے گا آسانی سے تو دوستو ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں اگر آپ نے کوئی سولر کی پرائسز معلوم کرنی ہے اپنا سسٹم انسٹال کرنا ہے یا کوئی بھی سولر کے مطلق آپ کو معلومات چاہیے تو آپ ہمارے چینل پر وزٹ کیجئے اور ہماری ویڈیو دیکھئے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا دوستو دیجئے ہم کو اجازت ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ خدا حافظ